عوام کے نام ایک پیغام ریکوٹر نہ چاہ رہا ہوں کل ایم پی اے چاہی صاحب نے سائنڈک پروجیکٹ پہ کافی بلیم کیا سی ایس ایر کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ آج تک ایک روپے ڈسٹرٹ میں نہیں لگا ہے اور اس کے علاوہ سائنڈک پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھوڑا سو میں وضاحت کرتا چلوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ اور پاکستان کے مشہور ہیں ہم گورنمنٹ اور بلکستان کے مشہور ہیں کہ انہوں نے سائنڈک پروجیکٹ جیسا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارے ڈسٹرٹ کو دیا جو کہ ہمارے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے کیونکہ اس وقت کم از کم ڈائریکٹلی ڈسٹرٹ چیاری کے دو ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پہ ملازم ہیں اور ان کا نانشبینہ اسی پروجیکٹ سے چل رہا ہے اور ان ڈائریکٹلی تقریبا پانچ چیہزار لوگ اس پروجیکٹ سے ابلائجو ہیں اور گورنمنٹ اور بلکستان کو رائنٹی کے مد میں وہاں سے پیسے مل رہے ہیں تو الحمدللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور پروجیکٹ نے ہمارے لوگوں کو کافی فیسلیٹیٹ کیا ہے اسپیشلی ڈسٹرٹ چاری کے لوگوں کو اب آتے ہیں سی اصار کی طرف ہمارے نوکونڈی میں پہلے بجلی نہیں تھا چھوٹے جنریٹر تھے اور نوکونڈی کی آبادی بیس ہزار سے زیادہ ہے اور وہ چھوٹے جنریٹر سے کچھ لوگوں کو بجلی ملتی تھی چونکہ ان کی کیپسٹی اتنی نہیں تھی اور چھ سات گھنٹی بجلی ہوتی تھی اور آج کل آپ کو بتائے کہ موسم میں کلائمٹ چینج کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑا اوپر جاتا ہے الحمدللہ نواب صلی اللہ خان زہری صاحب کے ٹائم پہ اسی سی اصار کے پیسوں میں سے ہم نے نیشنل گریٹ سے کھنیکٹ کروایا اٹھائیس کروڑ کا ایک پروجیکٹ تھا اس وقت کی بات ہے اور الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ لیں نوپونڈی سی بجلی سے مصطفید ہے اور نیشنل گریٹ سے کنیکٹڈ ہے جو ایک سٹی ہے تو یہ سی اصار کی پہلی بات میں نے بتائی دوسری بات ہے کہ ہمارا ڈسٹرک چونکہ پورے باکستان میں سب سے بڑا ڈسٹرک ہے لوگ سکیٹرڈ ہیں ہر جگہ پہ بجلی نہیں پہنچ سکتی تو اسی سی اصار سے ہم لوگ الحمدللہ ابھی ہوم سولر کٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو اس وقت ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے آموری سائٹ پہ پتھکک سائٹ پہ سائندک اور آس پاس علاقوں پہ گھٹے بھروت ایک علاقہ ہے اور دوسرا فیز اس کے سٹارٹ ہو چکا ہے لشکرہ اپنالہ پہروان را انشاءاللہ اور انقریب یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جو فار فرنگ ایلیاز جہاں ہم پہ بجلی کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے ان کو ہم لوگ آف گریڈ ہوم سولر کٹس فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ڈسٹرک چاری میں بہت سارے بچے ہم نے سکولرشپ پہ بیجے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے مختلف کیریٹ کالجز میں مختلف سکولوں میں اس وقت بچے پڑ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بچے جو اچھے اچھے پوزیشنز پہ ہیں بیٹے ہوئے اسی سکولرشپ کی وجہ سے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ جب بھی ضرورت ہوئی میں انشاءاللہ وہ سارے سی ایس آر کے حوالے سے شیئر کروں گا کہ ساندک پروجیکٹ نے اب تک کیا کیا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے ہمیشہ پروجیکٹس کو اپریشیئٹ کرنا ہے اس طرح کے ملٹی نیشنل کمپنیز جب آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کی جو کار کردے گی اس کو اپریشیئٹ کرنا ہے بجا ہے ان کو ڈیمونٹ ریویٹ کرنے کی تو ریکوڈک کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ریکوڈک ہم سب سے پہلے پاک آرمی کا مشہور ہیں اس کے بعد فیڈل گورومنٹ اور میر عبدالقدس بزنجو صاحب ان کے مشہور ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی نیایتی اچھے انداز میں انٹرنیشنل آرپریٹیشن سے اس کیس کو ختم کروایا اور ایک بہت ہی زبردست اگریمنٹ کے تحت الحمدللہ یہ پروجیکٹ پر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس میں 25% شیئرولڈنگ ہے گورومنٹ اور بلوچستان کی without spending a single money اور 5% اس میں رویلٹی کے مدمے میں مل رہا ہے اور میرے خال سے جی ایس ٹی ہون سرویسز سکس تو سیون پرسنٹ اور اور تیوٹی سیون پرسنٹ ہمیں بلوچستان کو اس پروجیکٹ سے مل رہا ہے میرے خیال سے یہ اس طرح کا پروجیکٹ آج کل آج تک دنیاوں نے اس طرح کے پروجیکٹ اتنے بڑے پیمانے پہ اور اس طرح اچھی اگریمنٹ پہ آج تک نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ تو سائندر پروجیکٹس یہ سار دے رہا ہے ریکوڈک اس طرح کر رہا ہے کہ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ ہر وہ روپے انشاءاللہ لوگوں کے development اور welfare کے لیے وہ بھی انجیکٹ کر رہا ہے جس سے ہم بچوں کو انشاءاللہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بیج دیں گے اور بہت سا ایکٹرز میں انشاءاللہ ان پیسوں سے بھی کام ہوں گے اور اس کے پاس یہ سار بات میں شروع ہوگا تو ریکوڈک کا ایک بہت زبردست اگریمنٹ ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ پاک آرمی کو جاتا ہے جنہوں نے بڑی محنت کی اس پہ اور فیڈرل گورنمنٹ میں بڑی محنت کی اور میرد القدوس بزنجو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جس کے پرسنل انٹرس سے یہ پروجیکٹ پھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ اون بھی کریں گے اس پروجیکٹ کو ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے ہم ان کو انشاءاللہ ریکوڈک والوں کو اسسٹ بھی کریں گے تمام قبائل جتنے بھی چاغی کے ہیں وہ ان کے ساتھ کرے ہیں اور انشاءاللہ بائیس تاریل کو ڈسٹک چاغی کے ار تحصیل سے ریکوڈک کے حق میں انشاءاللہ ریلی نکالی جائے گی تینکیو بیری مچ پی اے صاحب نے نوپونڈی کو جو پانی مل رہا ہے گٹے بروت سے اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس پہ ایک عرب روپے لگ چکے ہیں اور ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوا ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بے شک یہ پروجیکٹ ساڑھے تین سال سے جب سے جان صاحب کی حکومت آئی تھی ساڑھے تین سے چار سال تک یہ پروجیکٹ ناکام رہا کیونکہ اس پروجیکٹ کو کامیاب ہونے نہیں دیا اس پہ سیاست چل رہی تھی اور وہی پروجیکٹ گٹے بروت والا الحمدللہ یہ چھے مہینوں سے لوگوں کا کوئی شکایت نہیں ہے تقریباً ستر کلومیٹر گٹ سے نوپونڈی کو پانی فیسلیٹیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ ویڈیوز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کے گروں میں ساڑھے تین سال بعد پانی ان کو جا رہا ہے تو وہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ میں شیرت کر لیتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے یا اسے ناکام کرایا گیا ہے جس پہ سیاست کرنی تھی کچھ لوگوں نے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور فر کائنڈ انفرمیشن یہ پروجیکٹ اس کی لاغت کوئی ایک عرب روپے نہیں ہے ٹوٹل اس پہ پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوا تھا چونتیس کروڑ کا تھا اس پہ کچھ پانچ کروڑ اور لگا گیا ہے کیونکہ بوسٹنگ سٹیشنز کی ضرورت تھی بہت بڑا ڈسٹنس ہے اسی وجہ سے گوسٹنگ سٹیشنز ہم لوگوں نے لگا لیے اور الحمدلللہ یہ پروجیکٹ بڑا کامیاب اور گر گر پانی مل رہے جس کی ویڈیوز بھی میں شیئر کر لیتا ہوں تہکیو بہرمج